ناظرین ڈلی کے اندر ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اب سبق سکھانا ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے اس طرح کا بیانیاں سامنے آیا ہے اور موڈی نے اپنی اکانومی اپنے لوگوں کا برا حال چھوڑ کر پاکستان پر نظریں ٹکا دی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے دو سو دس کے قریب کرونا سے فوجی جا بھاگ ہو چکے ہیں لیکن بھارت نے کسی قسم کی کوئی خبر دنیا کو نہیں بتائی اور دنیا سے یہ تمام تر چیزیں چھپا کر پاکستان پر حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی فوج کے اندر بہت سارے عالمی وبا کے کیسز موجود ہیں یہ جو دو سو دس کا فگر بھارت کی فوج سے نکل کر آیا ہے کہ دو سو دس فوجی بھارت کے عالمی وبا کے نتیجے میں مار چکے ہیں یہ کشمیر کے اندر ان کی رجمنٹ تھی کشمیر کے اندر لڑائی کر رہی ہے اور بھارت نے کسی کو نہیں بتایا کہ بھارتی فوج عالمی وبا کی زد میں ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں پاکستان سے جنگ کرنے کی آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کی فوج سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ جو عالمی وبا سے مر رہے ہیں ان کے گھر والوں کو خبر تک نہیں دی جا رہی اور ان کو کشمیر کے مختلف جگہوں پر دفن کر کے ان کا کام تمام کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف آئے روز دیفنس میٹنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے مختلف جگہوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگلی دفعہ بھارت نے فلان جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے فلان دن فلان جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ موڈی کا سارا کا سارا پولیٹیکل کیریئر دو چیزوں پر کھڑا ہے ایک ہندو توہ اور دوسرا پاکستان موڈی نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا تو اس وقت اس نے دو ہی نعرے لگائے تھے ایک وہ اپنے لوگوں کو اس قدر انتہا پسندی کے سمندر میں ڈبو چکا ہے کہ ان کے لوگ صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہوتا دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے اپنی اکانومی کو بھول جائیں گے اپنے اندر غربت کو بھول جائیں گے موڈی نے ہندووں کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے انڈیا نوام سب کا سب کچھ بھول جائے گی لیکن وہ پاکستان کا اگر ایک کبوتر یا پھر ایک چھوٹی سی چیز بھارت کے اندر چلی جائے اس کا ایشو اتنا بنائیں گے اتنا بنائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری بغل کے اندر تو دنیا کا سب سے بڑا خطرناک ملک بیٹھا ہوا ہے دوسرے نمبر پر موڈی کا جو پلٹیکل کیریئر ہے وہ پاکستان کے خلاف سارا کا سارا بیس کرتا ہے موڈی نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو پاکستان کی باشا میں جواب دیں گے پاکستان کی بہارت اپنے معاملات دیکھیں بہارت کی سات ریاستیں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں سات ریاستیں بالکل جدا ہونے والی ہیں الگ تھلگ ہونے والی ہیں موڈی کا ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے موڈی اس کو نہیں دیکھ رہا پاکستان کی طرف نظرے گڑائے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر فلان جگہ پر اٹیک کرنا ہے دوسرے نمبر پر کشمیر کی اور خالستان کی تحریکیں زور و شور پر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ازادی ملے گی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ موڈی کس قدر انتہا پسند ہے پاکستان کے خلاف یہاں تک کہہ چکا ہے کہ پاکستان کا میں وجود ختم کر دوں گا لیکن پاکستانی فوج نے جو اس کا نشر کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے بہرحال اس نے اپنی ہی فوج کے ساتھ دگا کیا ہے موڈی نے اپنے دو سو دس فوجی عالمی وبا کی نظر کروا کے دنیا سے چھپا رہا ہے کہ موڈی سب کچھ ٹھیک ہے بھارت کی فوج میں سب کچھ ٹھیک ہے حالانکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ موڈی نے اپنی فوج کے جو لوگ اس عالمی وبا سے مر رہے ہیں ان کی خفیہ تدفین کر رہا ہے مرنے والے بھارتی فوجیوں کے گھر والوں کو اپنے پیاروں کے بارے میں خبر نہیں کہ آیا وہ کشمیر کے اندر جو جنگ لڑ رہے ہیں جو موڈی کی امپوز کی ہوئی جنگ ہے جو نام نہاہ جنگ ہے وہ جنگ لڑ بھی رہے ہیں یا نہیں یا پھر کہیں اور چلے گئے ہیں